بسم اللہ الرحمن الرحیم ویدر لورز آج پندرہ مئی بروز ہفتہ سمندری توفان توکتے میں مزید وضاحت اور تیزی آئی ہے یہ ویڈیو آخر تک جدید معلومات سے بھری ہوئی ہے کراچی سمیت سندھ کے تمام ممکنہ حالات کا ذکر ہے لہٰذا آخر تک ملاحظہ فرمائیں بہر ایرم میں بننے والے سمندری توفان کے سیدھے حسرات جنوبی سندھ پر پڑھنے کے کافی زیادہ امکانات بڑھ گئے ہیں دنیا کے مشہور ترین ادارے جے ٹی ڈبلیو سی نے اس سمندری توفان کے زیر اثر صوبہ سندھ کے انتہائی جنوب مشرقی علاقوں کو شدید متاثر ہونے کا امکان ظاہر کر دیا ہے ناظرین بہیر ایرم میں سمندری توفان کی تشکیل ہو گئی ہے اور یہ سمندری توفان سائیکلونک سٹروم کی شدت کے ساتھ جنوب مغربی بہیر ایرم میں موجود ہے سسٹم کے درمیان موجود ہوا کا کم سے کم دباؤ جبکہ ہوا کی زیادہ سے زیادہ رفتار بڑھ کر تقریباً نوے کلومیٹر فی گھنٹہ تک جا چکی ہے یہ سمندری توفان پانچ سے چھ نوٹیکل مائل کی رفتار سے شمال مغرب کی طرف بڑھ رہا ہے اور تیزی سے شدت اختیار کر رہا ہے اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے کے دوران یہ توفان ایسے ہی شمال مغرب کی طرف بڑھے گا اور کم از کم کیٹیگری تین سے چار تک کی خطرناک شدت اختیار کر لے گا اسے توکتے کا نام دیا گیا ہے اس سمندری توفان کی سمت اور ٹکرانے کے مرکز فی الحال تو کنفرم نہیں لیکن بہت سے موسمیاتی مادلز کے مطابق یہ توفان بلوجستان سے لے کر بھارتی گجرات تک کسی بھی جگہ پر ٹکرا سکتا ہے اور اس کی وجہ سے بھارت پر ایک ہوا کا زیادہ دباؤ جسے ہم ہائی پریشر ریج کہتے ہیں موجود ہے جس کو لے کر تمام موسمیاتی مادلز الجن میں ہے کہ گویا اس کی ہائی پریشر کدھر تک رہے گی موسمیاتی مادلز کا کہنا ہے کہ بھارت پر موجود یہ ایچ پی مغرب کی طرف رہتا ہے تو توفان سیدھا سندھ ہی آئے گا اور اگر یہ ہائی پریشر ہڑتا ہے تو بنگلہ دیش اور ملہکہ خلیج بنگال تک نکل جا سکتا ہے سمندری توفان بھارتی گجرات سے ٹکرانے کا امکان ہے ریورز اس کے لیے ممکنہ طور پر تین تشکیل چدہ ٹریک سامنے آئے ہیں اور ان ٹریک میں سے پہلا ٹریک جو سمندری توفان بھارتی علاقے کچھ گجرات کو متاثر کرتے ہوئے جنوب مشرقی سندھ میں داخل ہو اور اس صورت میں تھرپارکر بدین، ڈھٹا، میرپرخاز، نگرپارکر اور گردنواں میں شدید گرد چمہ کے ساتھ مصلہ دار بارشیں، سلابی صورتحال اور شدید ہواوں کا خطرہ ہوگا جبکہ ہیدراباد اور کراچی میں بھی بارش کے امکانات موجود رہیں گے کر کریں اس کے ٹریک نمبر دو کا جس کے امکانات 35 سے 40 فیصد ہے اس صورت میں سندھ کے زیادہ تر علاقوں خصوصاً کراچی، تھٹھا، بدین، اہدراباد، تھرپارکر میں 18 سے 20 مئی کے دوران شدید بارشیں، توفانی ہوایں چلنے اور شدید قسم کی سیلابی صورتحال کا خدشہ ہوگا یہ ممکنہ طور پر اس کا راستہ نمبر دو ہوگا راستہ نمبر تین کی بات کریں تو اس کے امکانات 15 فیصد کے قریب ہیں اور اس صورت میں یہ بلوچستان سمیت سندھ کے علاقے میں زبردست قسم کی بارشیں دے گا ویدر لفظ یہاں پر ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ ان میں سے توفان کا ٹریک جو بھی رہے توفان آئے یا نہ آئے لیکن عوام کو احتیاطی تدبیر اختیار ابھی سے کر لینی چاہیے اور انتظامات مکمل کر کے رکھنے چاہیے سولہ سے بائیس مئی کے دوران مہیگیر کھلے سمندر میں نہ جائیں اور عوام سے بھی گزارش ہے کہ سی سائٹ پر جانے سے گریز کریں کیونکہ جیسے جیسے توفان اوپر آئے گا سمندر میں تغیانی بڑھتی جائے گی جیسا کہ بھارت کی بہت سی ریاستوں میں سمندری لہروں کی انچائی بہت خطرناک حد تک بڑھنے کے بعد سمندری پانی عبادی میں داخل ہونے سے اور موصلہ دار بارش کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے اس دوران نہائیت اہم خبر یہ بھی ہے کہ سمندری توفان کے زیر اثر آج سے انیس مئی تک سندھ کے تقریباً تمام علاقوں میں سمندری ہوائیں کٹ جائیں گی ایک کم دورانیے کی گرمی کی لہر تشکیل پائے گی اس کی وجہ سے سوبے کے میدانی علاقوں میں درجہ حرارت 44 دگری سینٹی گریڈ تک بھی جا سکتا ہے اور کراچی میں بھی درجہ حرارت 41 سے 43 دگری سینٹی گریڈ پر جانے کی امید ہے اور اس کے بعد سمندری توفان باقاعدہ طور پر پاکستانی ساحلوں کے قریب پہنچ جائے گا اور ان تین راستے جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں ان میں سے کسی ایک پر ٹکرائے گا اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور سمندری توفان سے بچائے اجازت ہوگی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل سے جڑے رہیں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پر سیٹ کر لیں بہت شکریہ